السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پولیٹیکل سائنس پیپر ٹو کو اور آج کی ویڈیو میں ہم دوہزار سولہ کے پیپر کو کور کریں گے اور سیکشن وان میں ہمارا جو پہلا پویسٹن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فرانس کے عدالتی نظام کی نمائیں خاصوصیات کیا ہیں اور یہ برطانوی عدالتی نظام اور پاکستانی عدالتی نظام سے کیسے مطلح ہے جوڈیشل سیسٹم آف دی فرانس is based on the principles of the civil law which is the codified and rooted in roman law تو فرانس کا جو عدالتی نظام ہے وہ سیبل قانون کے اصولوں کے اوپر مبنی ہے جو کوڈ شہودہ اور رومن قانون ہے اس میں جڑے رکھتا ہے جہاں فرانس کی جو عدالتی نظام ہے اس کی کچھ اہم خاصوصیات ہیں تو اس کے بعد برطانوی اور پاکستان کے نظام کے ساتھ بھی اس کا موازنہ کیا گیا ہے فرانس کے عدالتی نظام کی خاصوصیات ہیں جنہیں کہ فرانس ایک سیبل قانون نظام کو فالو کرتا ہے جس میں قوانین لکھے اور کوڈفائیڈ ہوتے ہیں اور جس میں جو جاج ہوتے ہیں اور ان قوانین کی سختی سے وہ تشریف کرتے ہیں اور سب سے جو ہے قانون کوڈ نپولین کوڈ ہے جو شہری فوجداری ہوتے ہیں جارتی محمرات کو کنٹول کرتا ہے پھر سپریشن آف دا پاورز ہے یعنی کہ اس تیراتی علیتگی تو فرانس کا جو عدالتی نظام ہے وہ انتظامیہ اور قانون ساز عدالوں سے عزاد ہے اور اس سے عدلیہ کو سیاسی انفلوائنس سے جو ہے وہ یعنی کہ وہ بچ جاتا ہے جو یعنی کہ اس سے عزاد دانتر پر کام کرنے کا محقہ ملتا ہے پھر تو ٹائپس ہیں کورٹس کی اورڈنری کورٹس ہیں اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ لور کورٹس ہیں تربینل کورٹس ہیں تو جو عدلی کورٹس ہیں جنہی کہ جو ریشل کورٹس ہیں عدالتی عدالتیں تو یہ عدالتیں شہری اور خوشداری جو مقدمے ہوتے ہیں ان کو سنبھالتی ہیں اور جو ایڈمیسٹریٹیو کورٹس ہیں جنہی یہ عدالتیں جو عوامی حکام یا انتظامی امور سے متعلق تنازات کا فیصلہ کرتی ہیں اس کے بعد جو کورٹ سٹریکٹر ہے یعنی کہ کورٹ کی سٹریکٹر ہے سپریم کورٹ ہے کورڈی کیشن ہے یعنی فرانس کی سب سے بڑی جو عدالت ہے وہ جو شہری اور خوشداری معاملات میں کام کرتی ہے اس کے بعد کورٹ آف اپیل ہے یعنی کہ نچلی عدالتوں سے آنے والی اپیلوں کی سماعت کرتی ہے اور تربینلز ہیں لور کورٹس ہیں جو اقتدائی سطح کی مقدمات کی سماعت کرتی ہیں اس میں مقامی تنازات فوجداری مقدمات اور شہری معاملات اس کے اندر شامل ہوتے ہیں پھر رول آف دا ججز اینڈ لائرز ہیں ججزوں اور وکیلوں کا کیا اکردار ہے فرانس میں مقدمات میں جبکہ کامل لاکھ کے نظام ججز جو ہیں وہ ہم سے پر گئے جانب دار ہوتے ہیں پھر پبلک پرسکیوٹر آفیس ہے جنہی منسٹر پبلک پرسکیوٹر کا جو دفتر ہے منسٹر پبلک تو پرسکیوٹر جو ہے وہ ریاست کی نمیندی کرتے ہیں اور اس بات کی یقینی بناتے ہیں کہ قوانین کا اطلاق ہو اور فوجداری مقدمات کے آغاز میں وہ اہم کی دار ادا کرتے ہیں اب ڈیفرنس کیا ہے جو ڈیوڈیشل سسٹم فرانس برطانی اور پاکستان کا تو جو لیگل سسٹم میں قانونی نظام ہے وہ سیواللہ کا نظام یعنی کہ نظام فرانس میں جو کوڈفائید ہے جبکہ برطانی میں کیا ہے کہ کامل لاکھ کا نظام ہے جو سب کا عدالتی فیسنو اور غیر تہریری قوانین کے اوپر مبنی ہے اور پاکستان کا جو قانونی نظام ہے اس میں برطانوی کامل لاکھ اور اسلامی قانون کا انتظار ہے جس میں بعض پاکستان برطانی اور پاکستان پاکستان برطانی اور فرانس کے اندر ججز کا کیا قدار ہوتا ہے فرانس میں جو جج ہیں وہ عدالت میں قدار ادا کرتے ہیں خاص طور پر خوشداری مقدمات میں وہ گواؤں سے سوال کرتے ہیں اور تفسیش بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد برطانی کے اندر جو ججز ہیں وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں مقدمے کے منصطانہ نقاط کو یقینی بناتے ہیں جبکہ کئی معاملات میں فیصلے جیوری کے ذیمے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر ججز کا قدار ہے وہ برطانیہ کی طرح مقدمات کی نگرانی کرتے ہیں لیکن اسلامی قانون کچھ معاملات جیسے خاندان ہے وراثت کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے اور کورٹ سرٹیکجر کے بات کریں فرانس میں تو دو رہا عدالتی نظام ہیں جس میں عام اور انتظامی عدالتیں شامل ہیں پھر برطانیہ کے اندر متحدہ عدالتی نظام ہیں جہاں عدالتی شہری فوجداری اور انتظامی ممرات کو ایک ساتھ نمٹاتی ہیں پھر پاکستان کے اندر جو ہے اس کا جو سسٹم ہے برطانیہ کی طرح کا عدالتی نظام ہے جس میں شہری اور فوجداری عدالتیں ہیں لیکن مخصوص ممرات کیلئے شریعت عدالتیں بھی موجود ہیں پھر اپیلز اور سپریم کورٹ جو اپیل اور سپریم کورٹ ہے فرانس میں تو کورڈی کیشن سب سے اعلی عدالت ہے جو قانونی تشریحات کا اجازہ لیتی ہے فرانس میں اور برطانیہ میں جو سپریم کورٹ ہے وہ سب سے بڑی اپیل کی عدالت ہوتی ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ بھی سب سے بڑی اپیل کی عدالت ہے اور آئینی نگرانی کرتی ہے اس کے بعد انفرونس اف دریلی جو صلاح ہے یعنی مذہبی قانون کا اثر ہے تو فرانس ایک سیکل اور ریاست ہے جہاں مذہبی قوانین کا کوئی اثر نہیں ہے اور اس کے بعد ہے برطانیہ تو یہ سیکل اور نظام ہے اور کوئی مذہبی عدالتیں نہیں ہیں پھر پاکستان ہے اسلامی قانون کچھ اور قانونی شعبوں پر اثر انداز ہوتا ہے حاصل پزارتی اور عدالتی معاملات میں تو فرانس کا جو عدالتی نظام ہے وہ برطانیہ اور پاکستان کی نظاموں سے اس کے سیواللہ اس کے کورڈیفائیڈ اور قانونی نظام اور عدالتی کاروائیوں میں جو ہے وہ ججز کے فعال کردار کی وجہ سے کافی فرق ہے پھر برطانیہ کا کامن لا کا نظام اپناتا ہے جہاں جج زیادہ غیر جانبدار کی در ادا کرتے ہیں جو پاکستان کا عدالتی نظام کامن لا اسلامی اصولوں کا یعنی کے امتزاد ہے جو اس کے منفرد قانونی گراست کو بھی ظاہر کرتا ہے نیکس امریکی سینٹ دنیا کا سب سے طاقتور ایوان بالا ہے کہ آپ اس بیان کو درست بیان کر سکتے ہیں درست ثابت کر سکتے ہیں کہ اپنے جواب کے وضاحت بھارت اور پاکستان کے ایوان بالا کے حوالے سے تو امریکی سینٹ کی جو طاقت ہے پاور آف دی جو ایوئیس سینٹ تو امریکی سینٹ دنیا کا سب سے پاور فول ایوان بالا اس کی وسیق قانون سازی اس کی انتظام اور عدالت افتیارات کے بنا کے اوپر سمجھا جاتا ہے تو کی پاورز ہیں یو ایس سینٹ کے لیگسلیٹیف پاورز ہیں جس میں تو امریکی سینٹ کے ہم افتیارات میں قانون سازی کے افتیارات ہیں امریکی سینٹ کو کمنین پاس کرنے پھر ترامین کو مسترج کرنے ان کا اختیار حاصل ہوتا ہے اور ترمیم کرنے کا پھر ان کو مسجد کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے کوئی بھی جو بل ہے وہ ایوان نمائنگان اور سینٹ دونوں سے منظور ہونا ضروری ہے جو سینٹ کو پنوں سازی میں کہنے کی دار بھید دیتا ہے پھر تقرریوں کی منظوری ہے اپروبل اپوائنٹمنٹس انہی امریکی سینٹ کا ایک منفرد اختیار یہ ہے کہ وہ صدر کی جانب سے کی جانے والی اہم تقرریوں جیسے کہ کابینہ کے ارکان وفاقی ججز اور سفیروں کی توسیق کرتا ہے یہ تقرریوں سینٹ کی منظوری کے بغیر امپلیمیٹ نہیں ہو سکتی اور تریٹری ریٹفیکیشن ہے مویدوں کی توسیق ہے تو سینٹ کو بین اقوام مویدوں کی توسیق اختیار بھی حاصل ہے جو صدر کی جانب سے کیے گئے مویدوں پر اصلاح انداز ہوتا ہے اور یہ اختیار اسے امریکی خارجہ پالیسی میں ایک موثر کے دار دے گا پھر جوڈیشل جو ہے وہ امپیچمنٹ ہے یعنی سینٹ جو ہے کو وفاقی حکام جس کے اندر یعنی کہ صدر کے مواخذ ایک مقدمات جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جیوری کے طور پر کام کرنے کے سیار حاصل ہوتا ہے تو نمیندگان ایوان نمیندگان جو ہیں وہ یہ مواخذہ کال سکتے ہیں لیکن اوڈر سے ہٹانے کا فصلہ سینٹ کے دو تحیی ووٹ سے ہوتا ہے کمپیریزن ویدی اپر ہوس افدہ انڈین پاکستان بھارت اور پاکستان کے ایوان بالا کو اگر ہم موازنہ کریں تو امریکہ جو امریکی سینٹ ہے اس میں ایوان نمیندگان کے برابر کانونسازی کے طاقت رکھتی ہے تمام بل دونوں ایوانوں سے منظور ہونے لازمی ہے اور جبکہ جو انڈیا ہے جنہی راجعہ صبح جو راجعہ صبح جو ہے وہ مالیاتی بیلوں کو چودہ دن تک موخر کر سکتی ہے لیکن انہیں مسترد نہیں کر سکتی مالیاتی معاملات میں اس کا قیدار جو ہے ایک مشاورتی نویت کا ہوتا ہے اور پاکستان کی سینٹ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستانی سینٹ کو عام قانونسازی محصہ لینے کا افجار ہے لیکن مالیاتی بیلوں میں کوئی قیدار نہیں ہے جو صرف قومی اسمبلی کا جو ہے وہ دائر ایکسٹیا ہے پھر کنٹرول اوور اپوائنٹ میں تقریوں پر کنٹرول امریکی سینٹ انتظامیہ اور عدالتی تقریروں کی توصیق بھی انتظار ادا کرتی ہیں بھارت میں راجیہ سبہ جو ہے وہ انتظامیہ عدالتی تقریروں کی توصیق کا اس کو کوئی افتیار نہیں ہے پھر پاکستانی سینٹ انتظامیہ عدالتی تقریروں کی توصیق کا کوئی افتیار نہیں رکھتی پھر رول انٹریٹی ارڈفیکیشن یعنی معیدوں کی توصیق میں قیدار امریکی سینٹ تمام بین اقوامی معیدوں کی توصیق کی دو تیکسٹریا سے کرتی ہے اور راجیہ سبہ انڈیا بین اقوامی معیدوں کی توصیق میں کوئی قیدار نہیں یہ کامی انتظام ہے کہ در اختیار میں آتا ہے اور پاکستانی سینٹ بین اکامی موائدوں کو تحصیح میں کوئی اختیار نہیں یہ اختیار بھی انتظام ہے کے پاس ہے لین امپیچمنٹ پاورز ہے جو ایس نیٹ سینٹ مواخذے کی مقدمات کی سماعت کرتی ہے اور اداروں کو ادار سے ہٹانے کا اختیار رکھتی ہے صدر بھی اس کے اندر شامل ہے یعنی صدر کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے پھر راجعہ سبا یعنی انڈیا کے اندر جو یعنی کے مواخذے ہیں اس کے عمل میں محدود کی ادار ہے لیکن لوگ سبا کاروائی کا آغاز کرتی ہے پھر پاکستانی سینٹ صدر کے مواخذے میں حصہ لے سکتے لیکن کاروائی کا آغاز پہوں میں اسمبلی کرتی ہے تو امریکی سینٹ کو دنیا کا سب سے طاقتور اپر ہاؤس کہا جاتا ہے اس کے وسیع اور اس کے منفرے سیارات کی وجہ سے خاص طور پر تقریوں کی منظوری معایدوں کی توسیق اور معایدوں کی توسیق کے علاوہ مواخذے کے عمل میں تو اس کمپیریزن میں بھارت اور پاکستان کے اوانے بالا یعنی اپر ہاؤس کے افتیارات محدود ہیں خاص طور پر مالیاتی معاملات کے اندر اور تقریوں کے اندر پوائنٹمنٹس میں پھر انٹرنیشنل ایگریمنٹس میں میں نہ کون محدود میں تو یہی جو عوامل ہیں یہ امریکی سینٹ کو دنیا بھر میں ایک انتہائی موصر اور طاقتور ادارہ بناتے ہیں میکس امارا کوئسٹن ہے ڈسکاس تورک جمہوریت کے موڈل کی خصوصیت پر بحث کریں جس میں تورک سیاست میں مسئلہ افواج کی ممتاز حصیت کو مد نظر رکھا جائے تورک جمہوریت کے موڈل کی خصوصیت کیا ہیں تورک جمہوریت کا موڈل وقت کے ساتھ ترقی کرتا رہا ہے جو جمہوری حکمرانو اور فوج کے نمائیہ انفرائنس کا امتزاد ہے اب اس کے اندر ہے ڈیموکریٹک فریمواز پارلیمینٹری سسٹم پارلیمینی نظام تورکی ایک پارلیمینی نظام کے تحت کام کرتا تھا جہاں صدر ریاست کا سربراہ ہوتا تھا اور وزیراعظم دوہزار اٹھارہ سے پہلے حکومت کا سربراہ تھا تو ان ٹو دوہزن ایٹین تورکی شفٹی ٹو پریزیڈنٹل سسٹم ویر دا پریزیڈن ملٹی پارٹی سسٹم ہے کثیر الجماعتی نظام ہے ترکی میں تو یہ جہاں آزادانہ باقاعدہ انتخابات بھی ہوتے ہیں جہاں سیاسی جماعت مطلب نظریات کے رمینگی کرتی ہیں جن میں سیکلر اسلامی اور کومپرس جماعتیں بھی شامل ہیں سیکلرزم کی ترک جمبوریت کا ایک بنیادی حصول ہے جو مصطفیٰ کمال ساتا ترک نے قائم کیا تھا اور آئین میں جو مذہب اور ریاست کی علیتگی اس کو مضبوطی سے قائم کیا گیا ہے حالیہ برسوں میں سیاست میں مذہب کا اثر بڑھتا جا رہا ہے اس کے بعد رول آف د آمڈ فوسیز ترکیش پولیٹیس ترک سیاست میں مسئلہ افاج کا کیا کہتا ہے سیکلرزم کے محافظ یعنی ترکیش جو ترک فوج ہے اس نے ہمیشہ خود کو سیکلرزم اور کمالزم جن جدید ترکی کے بانی نظریہ کے محافظ کے طور پر دیکھا ہے فوج نے کئی بار انیس ساٹھ انیس سو ہی کٹ کر انیس سو اسی اور انیس سو تانوے میں مداخلت کی ہے تاکہ ملک کے سیکلرزم کو برکرہ رکھا جا سکے پھر فوجی بغاوتیں ملٹری خوبص ہیں تو ترکی کی تاریخ میں فوج نے اس وقت مداخلت کی جب اسے لگا کہ ملک سیکلرزم یا استقام سے جو ہے وہ دور ہو رہا ہے اور ان مداخلتوں کو انٹرونشنز کو جھمبوریت اور سیکلر بنیادوں کے دھول کے طور پر جواز انہوں نے فرام کیا جنیشنل سیکیورٹی کونسل ایم جی کے قومی سلام دی کونسل کے ایک طاقتور ادارہ تھا جہاں فوجی رہنم آجو تھے وہ سیاسی معاملات میں اہم کی دار ادا کرتے تھے اس کونسل کے ذریعے فوج کو سیویلین حکومت کے دوران بھی اہم حضنوں پر اثر انداز ہونے کا محقہ ملتا تھا جنی والونگ سیبل ملٹری ریلیشنز تو خاص طرح پر جب سید یعنی کہ جب صدر رجب تیہ بردوان کی قیادت میں سیاست میں فوج کی طاقت کام ہو گئی اور کئی اصلاحات نے فوجی جو انسلوانسز کو کام کر دیا تو دوہزار سولہ میں جو یعنی کہ دوہزار سولہ کی جو ناکام فوجی بغاوت اس نے فوجی فوج کی سیاسی حصیت کو مزید کمزور کر دیا جو ابھی حالیہ تبدیلی آئی ہیں اور جو چیلنجز ہیں تو صداتی نظام کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دوہزار اٹھارہ میں صداتی نظام میں تبدیلی کے بعد اگزیکٹیو استیارات صدر کے ہاتھ میں گئے اور یہ تبدیلی ترکی کے پالیمانی جمہوری نظام سے انحراف کی علامت ہے اور سیویلین کنٹرول آور دا میلٹری فوجی پر سیول کنٹرول تو اردوگان کی قیادت کی گئی اصلاحات نے فوج کو زیادہ سیول کنٹرول کے تحت لیا ہے خاص طرح بارے دوہزار سولہ کی ناکام بغاوت کے بعد اور کئی فوجی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور حکومت نے مسئلہ فاج پر اپنی گرفت مضبوط پھر پولٹیکل پولرائزیشن ہے سیاسی پولرائزیشن ترک جمہوریت کو چیلنجز کا سامنا ہے جن میں سیاسی پولرائزیشن ہے میڈیا کی ازادی ہے کنشن بیٹوین سیکلرن اور ریلیجیس گروپ ہیں اور جمہوری ادارے موجود ہیں لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں یہ ادارے کمزور ہو گئے ہیں تو ترکیش موڈل جو ہے ترکی جمہوریت کا موڈل وہ اپنے انفرادیت کی وجہ سے نمائیا رہا ہے کیونکہ ماضی میں پوجھ نے سیاست مہم کی دار ادا کیا ہے خاص طور پر سیکلرزم کے محافظ کے طور پر ہاؤور جو ریسنٹ یعنی کہ یہ شف ہے سیوال حکمانی کی جانب جھکا ہو اور صداد انظام کے استعارات کی استعارات کی جانے سے طاقت کا توازن بدل گیا ہے اور پوجھ کا سیاست کیا ہے یعنی سیاست جو کے ظاہر ہے وہ کم ہو گیا ترکی کے اندر حالکہ جو یعنی کہ ترکی ہے وہ اب بھی ایک جمہوری دھانچہ رکھتا ہے اور اس کے مطبع کے جو سفر ہے اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد ہے ایکسپلین در رائز او دہ مسلم نیشنالیزم ان ساؤت ایشیا وٹ وار ایس امپلیکیشن فار دہ نیشنالیس بولیٹکس او دہ انڈیا نیشنال کانگریس ہمارے پویسن ہے کہ جنوبی ایشیا میں مسلم قوم قوم پرستی کے اروج کی وضاحت کریں اور اس کے ہندوستانی نیشنال کانگریس بھی قومی پرست سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں رائز او دہ مسلم نیشنالیزم ان ساؤت ایشیا جنوبی ایشیا میں مسلم قوم پرستی کا اروج جو ہے اس میں مسلم قوم پرستی برطانوی کلونلیزم ایرہ میں مسلمانوں کے سیاسی سماجی اور جو مذہبی جنی کے خدشات تھی ان کے رد عمل کے دور پر جو اماج ہوئی سو اس اروج نے سیاسی منظر نامے میں نمائی تبدیلیں کی اور ہندوستانی نیشنال کانگریس اور مجموعی طور پر آزادی تحریک پر گہرے اثرات مرتب کیے لینیسٹیکل بیک گراؤنڈ او دہ مسلم نیشنالیزم فیر او دہ ہندو دومینیشن مسلم قوم پرستی کا تاریخی پاس منظر ہندو غلبے کا خوف مغلیہ سلطنت کے زوال اور برطانوی کلونیل رول کے اروج کے ساتھ مسلمان جو کبھی سیاسی طرح پر غالب تھے وہ خود کو حاشیہ پر محسوس کرنے لگے انہوں نے جنی کے ان کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا یہ خدشہ الہاق تھا کہ مستقبل کے جو جنی کے ازاد ہندوستان میں ہندو اکثریت غالب ہو جائے گی جسے ان کی ثقافتی اور سیاسی شناخت کا خاتمہ ہو سکتا ہے مسلم رہنماؤں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی علاق مذہبی ثقافتی اور سماجی شناخت پر زور دیا ان کا ماننا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے حقوق اور شناخت کے تحفظ کے لیے خیاسی تحفظات کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہندو اکثریت والے معاشرے میں اپنے تشکھوں کو برقرار رکھ سکے ایڈوکیشنل اور سوشل بیک ورنس مسلمس وار جنرلی لیس ریپریزنٹی دن موڈرن ایڈوکیشن اور گورنمنٹ سرویسیز کمپیار تو ہندو بریٹیش موک پالیسیز اسپیشلی افتر دی ایٹین فیٹی سیون وار افتہ انڈیپنڈنس لیڈ تو فردہ ریکنوک اور پولیٹیکل مارجنلزیشن تعلیمی اور سماجی پسمانگی مسلم جدید تعلیم اور حکومتی خدمات میں ہندو کے مقابلے میں کام نمہندگی رکھتے تھے اور برطانوی جو پالیسیان تھی خاصتہ پر اٹھارہ سو ستامن کی جنگی ازادی کے بعد دونوں نے مسلمانوں کی معاشی اور سیاسی پسمانگی کو مزید بھر آیا اب کی ایمنٹس ان لیڈنگ ٹو دا رائز اف دا مسلم نیشنلیزم فارمیشن اف دا آل انڈیا مسلم لیگ نائنٹین جرو سکھ مسلم قوم پرستی کے اروج کے اہم واقعات ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام جو کہ انیس سو چھے میں آیا انیس سو چھے میں آل انڈیا مسلم کا قیام مسلم قوم پرستی کے اروج کا ایک اہم علمہ تھا مسلم لیگ جو تھی وہ مسلمانوں ایک سیاسی مفادات کی نمہندگی کیلئے تانگی گئی تھی اور علیدہ انتخابی حلقے جنہیں سپریٹ الیکٹرو ریٹس کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمانوں کے حکومتی نمہندگی کو یقینی بنایا جا سکے اب دو نیشن تیوری ہے جنہیں دو کمی نظریہ دو کمی نظریہ کی جو بنیاد تھی وہ سر سید احمد خان اور بعد محمد علی جنہ جیسے رہنماؤں نے رکھی تھی اور اس نظریہ کے مطابق مسلمان اور ہندو دو الانگ قومیں ہیں جن کی رسوم جن کے مذہب اور تز جن کی مطلق ہے اس لیے مسلمانوں کو ایک علیدہ سیاسی شناس کی ضرورت ہے دن لکھنو پیک انیس سو سولہ جنہوں کا مویدہ ہوا ہندوستانی نیشن کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک مویدہ تھا لکھنو پیک جس کہتا ہے دونوں جماعتیں ہندوستانی یعنی خود حکومتی کے لئے مل کر کام کرنے پر متفقی کیوں ہیں اور اس مویدے نے مسلمانوں کی علیدہ شناس کو تسلیم کیا اور انہیں علیدہ انتخابی حلقوں کا حق دیا جس سے مسلم کون پلسٹی کی سیاسی اہمیت میں بھی اضافہ ہوا پھر ڈیمانڈ فر پاکستان 1940 انیس سو چالیس کی قرارزاد لہور جیسے مسلم لیگ نے منظور کیا تھا تو اس میں مسلمانوں کے لئے شمالی مغربی اور اسٹرن پارٹ یعنی مچھل کی ہندوستان میں ازاد ریاستوں کے قیام کا بازابطہ مطالبہ کیا گیا تھا یہ مطالبہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی قیام کا باعث منہ کانگریس کے اتحاد کے تصور کا چیلنج مسلم قوم پرستی کے اروج نے ہندوستانی نیشنل کانگریس کے اس کانسپٹ کو ڈریکٹلی چیلنج کیا کہ ایک متحد ہندوستان میں ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم کے طور پر رکھتے نہیں رہ سکتے اور کانگریس نے ایک سیکل لجہ میں قوم کا تصور پیش کیا تھا یعنی کانگریس کے مطابق کانگریس یہ کہتی کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان میں ایک قوم کی طور پر اکٹھے رہ سکتے ہیں لیکن کانگریس نے ایک سیکل لجہ میں قوم کو تصور پیش کیا تھا لیکن مسلم قوم پرستی نے الہیدہ سیارتی قنات کا تصور جو ہے وہ سامنے رکھا تھا ہندو مسلم قوپریشن ہندو مسلم تعاون کا زوال مسلم لیگ کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس اور الہیدہ انتخابی حلقوں اور بعد میں ایک الہیدہ ریاست کے مطالبے نے کانگریس کے اندر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تعاون کو کمزور کر دیا اور یہ جو قومی تحریک دی اس میں تقریم پیدا ہوئی اور پھر کا برانہ کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا اور دین پولرزیشن آف دا پولیٹکس تو مسلم قوم پرستی کے عروج نے ہندوستانی سیاست میں ایک یعنی کتبی رجحان پیدا کیا اور اس میں جو یعنی کہ تھے مسلمان وہ مسلم رہی کی حمیت کرنے لگے تھے جبکہ جو کانگریس زیادہ تر وہ ہندو مفادات کرنے لگی تھی تو پھر اس سے پھر کا برانہ تقسیم مزید گہری ہو گئی اور کانگریس کے لئے یہ دعویٰ کرنا یعنی مشکل ہو گیا کہ وہ تمام ہندوستانی کے نمیاندہ جماعت ہے پھر مسلم قوم پرستی جو ہے وہ انیس سو سنتالیس میں ہندوستان کو جو یعنی کہ تقسیم تھی اس کے صورت میں وہ سامنے آیا جس کے نطلی مسلمانوں کے لئے پاکستان کے نام سے قلیدہ ریاسد کا قیام عمل میں آیا سو یہ جو تھا ایک انگریس کے مطحید ہندوستان کے خواب کو ایک بڑا دھچکہ ملا اور یہ مشترکہ قوم پرست جد و جہد کی خاتمے کی یعنی کہ علامت تھی یہ پھر جنوبی ایشیا میں مسلم قوم پرستی غاروج اور سیاسی نمیندگی اور ریلیجیس دیفنسن یعنی ثقافتی شنافت اور مذبیق خلافات سے متعلق حشات سے پیدا ہوا اور اس نے ہندوستانی جو قوم پرستی حریک اس پر کافی گرہ اثر ڈالا اور جس کے نتیجے میں یعنی کہ تقسیم اور پاکستان کے قیام کا یہ باعث بنے تھی ہندوستان کی تقسیم کا پھر ہندوستانی جو یعنی کہ نیشنل کانگریس تھی وہ جو اپتدا میں تمام پر ہندوستانی قومتح کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ اس کو پھرکہ برانا تقسیم اور ایک لئے مسلم راست کے مصال بھی کی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا پاکستان میں فیڈریشن کے مسائل اور چیلنجز کیا ہیں پر امریکہ کی فیڈریشن کے تناظر میں بیس کریں پاکستان میں فیڈریشن کے مسائل اور چیلنجز پاکستان ایک وفا کی ریاست کے طور پر مرکزی حکومت اور اس کے صوبوں کے درمیان بیلنس برقرار یعنی رکھنے میں مطلب چیلنجز کا سامنا کرتا ہے اور یہ جو مسائل ہیں یعنی سیاسی نسلی اقتصادی عوامل میں یہ مسائل جھوڑے ہیں جو پاکستان کی فیڈریشن کی ایکٹیویزم کو افتر متاثر کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ معذرہ کرنے سے یہ مسائل ان کی نویت واضحیتی ہے یہ کہ کس طرح ایک زیادہ کام شدفہ کے نظام سے یہ مطلب ہیں ایشوز اینڈ پرابلمز او دے فیڈریشن ان پاکستان وسائل کی کمی وسائل کی غیر مساوی تقسیم ہے پاکستان کی فیڈریشن کا ایک بڑا مسئلہ سوبوں کے درمیان وسائل کی غیر مساوی تقسیم ہے سیند اور بلوچستان جیسے جو سوبے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے قدرتی وسائل جیسے کہ گیس اور مجنیات مرکز حکومت کے ذریعے بغیر مناسب معافضے کے استعمال کیے جارے ہیں پھر پرویجنل آٹانومی ہے سوبائی خودمختاری پاکستان کی بہت سے پاکستان کے سوبے محسوس کرتے ہیں کہ مرکزی حکومت بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے جیسے پھر خودمختاری ان کے محدود ہوتی ہے اور اٹھارویں ترمیم جو دوہزہ دس میں آئی تھی تو اس میں بہت سے تقسیم جو ہیں وہ سوبوں کو منتقل کی ہیں لیکن سوبائی امور میں مرکزی مداخلت اب بھی جو ہے وہ کشیدگیاں موجود ہیں مداخلت کے حوالے سے پھر اتنیک اوریجنل اٹینشنز ہے یعنی پاکستان کے سوبوں میں مختلف نسلی جو گروہ ہیں وہ موجود ہیں اور ایک کی ہر ایک کی اپنی زبان ہے ثقافت ہے تاریخ ہے تو پنجاب جو ہے یعنی کہ سب سے زیادہ عبادی والا اور اس کے ساتھی طور پر طاقتور صوبہ ہے تو قومی سیاست میں یعنی کہ دومیننٹ ہونے کی طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے اور یہ بلوچستان سیند اور کیپی کے جیسے چھوٹے صوبوں میں وہ پھر اطلافات بھی اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں پھر وفاقی حکومت بر مالی وسائل کے لئے ڈیپینڈ کرتے ہیں جو قصید کی پیدا کر سکتا ہے خاص طور پر جب صوبے محسوس کرتے ہیں کہ انہیں وسائل کا مناسب حصہ نہیں مل رہا سنٹرلائز پاور سٹریکچر مرکزی طاقت کا ڈھانچہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے لیکن تاریخی طور پر طاقت اکثر وفاقی حکومت کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور خاص طور پر جو فوجی حکومت ہے فوجی حکومت کے دور میں تو یہ فیڈریلیزم جو ہے وہ حقیقی روح کو بھی یعنی کمزور کرتا ہے جو مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے دمیان طاقت کی زیادہ متوازن تقسیم کا مطالبہ کرتا ہے پھر کمپیریزن اگر ہم کریں ویڈی جوئیس فیڈریشن کے ساتھ تو سٹرونگ پرویجن آٹون وسط سنٹرل کنٹرول یعنی صوبائی خودمختاری محدود رہی ہے پاکستان میں خاص طور پر جو فوجی حکومت اور مرکزی حکومت کے دور میں تو اٹھارویں امینڈمنٹ نے صوبوں کو زیادہ اختیارات دیا لیکن خودمختاری کے مسائل اب بھی موجود ہیں اور امریکہ میں ریاسنوں کی خودمختاری مضبوط ہے اور جہاں آئین کے تحت اختیارات واضح طور پر متعین کیے گئے ہیں اور یعنی وفاقی حکومت ریاسنوں کے خود انتظام کی حقوق احترام کرتی ہے جسے پھر فیڈرل جو سٹریکٹر ہے وہ زیادہ متوازن ہے اور اتنیک اوریجنل ایکویلٹی ہے اس کے اندر جنی پاکستان اور یوئس میں نسل اور لکائی مسابات دیکھیں تو پاکستان میں جو نسلی قصیدگی ہے وہ سیاست مہم کی دار ادا کرتی ہے جہاں بلوچستان سیندھ جو ہے جیسے صوبے ہیں وہ مرکزی حکومت کے ذریعے وہ افثر تنازاد کو پیدا کرتی ہے اور امریکہ میں بھی نسلی اور علاقائی تنہوں موجود ہے لیکن اس کا فاقی نظام جو ہے وہاں ریاست کو مقامی ضروریات کے مطابق خود کو منظم کرنے کی اجازت دیتا ہے جو کہ کشیدگی کو کام کرنے میں مدد دیتا ہے اور وسائل کی تقسیم کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان رجویس کی کمپیریزن میں تو قدرتی وسائل سے یعنی پاکستان مارا مال ہے اور جیسے صوبے میں بلوچستان صوبے یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں مرکزی حکومت کی جانب سے مناسب محفظہ نہیں دیا جا رہا اور امریکہ میں وسائل کے انتظام اور رمضنی کی تقسیم کا ایک زیادہ اور ایک بہتر طریقہ ہے جو ریاست اور وفاق حکومت کے ذریعے تنازے کو کم کرتا ہے پھر ہیڈرل واسس سٹیٹ پاوار پاکستان اور یوئیس کے ذریعے پاکستان میں جو مرکزی حکومت ہے وہ اکثر زیادہ طاقت رکھتے ہیں خاص طور پر جسادی اور دفاعی امور میں جسے پر صوبوں کے انفلوئنس میں کم ہی آتی ہے اور امریکہ کا جو آئین ہے وہ فاقی اور ریاستی حکومتوں کے افتیارات کو واضح طور پر متعین کرتا ہے ریاستوں کو تعلیم صحت اور مقامی حکمرانی جیسے معاملات پر کافی افتیار حاصل ہے تو پاکستان کی فیڈریشن کو جو ہے وسائل کی غیر مصابی تقسیم اس کے علاوہ محدود جیسے مسائل کا سامنا ہے تو اس کے برعکس امریکہ میں فیڈریشن ریاستوں کی زیادہ خود مقتاری پھر افتیارات کی زیادہ تقسیم اور واضح تقسیم اور وسائل کی تقسیم کے زیادہ منصفان نظام کی اجازہ دیتی ہے تو پاکستان کے جو فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لئے بہتر مال انتظام تو بے خود مقتاری کا زیادہ احترام اور نسلی اور علاقائی خرچات کی حل کی کوششوں کی ضرورت ہے نیکس امریک قویسٹن ہے what are the political and administrative implications of the 18 amendment to the 1973 constitution of the پاکستان 1973 کے آئین میں پاکستان میں اٹھارویں ترمیم کے سیاست انتظامی مضامرات کیا ہیں اٹھارویں ترمیم نے صوبوں کی خود مفتاری میں بڑا اضافہ کیا تھا مرکزی حکومت سے کئی مضامین صوبہی حکومتوں کی طرف منتقل ہو گئے تھے اور اس نے صوبوں کو بے اختیار بنایا اور انہیں حصہ سازی میں زیادہ جو کہنے کا موقع دیا جو بلوٹی سانسندھ اور کے پی کے جیسے چھوٹے صوبوں کے مطالبات میں شامل تھا political implications جو ہیں پارلیمانی جمہوریت کی جانئی کے بحالی ہے provisional autonomy اس کے اندر اس amendment نے اس ترمیم نے پاکستان میں وہ وفاقیت کے نظام کو زیادہ مضبوط کیا اٹھارویں ترمیم نے صوبوں کی خود مفتاری میں بڑا اضافہ کیا اور صوبوں کو صیحت تعلیم ذراعت مقام حکومتوں کے امور پر کنٹرول حاصل ہوا جسے مرکز حکومت کی مداخصت میں بھی کمی آئی اس کے علاوہ اپنے وفاقیت کی مضبوطی ہوئی یعنی اس ترمیم نے پاکستان میں وفاقیت کو مضبوط کیا پھر جس سے جو ہے وہ اس نے صوبوں کو ایک باقتیار بنایا انہیں فیصلہ سازی میں زیادہ جو موقع دیا بلوٹی سانسندھ کے بکیپک کے جو جیسے صوبے ہیں ان کے مطالبات کو شامل کیا پھر پارلیمانی جنبودیت کی بحالی ہے یعنی اٹھارویں ترمیم کا جو ایک اہم سیاسی جو نتیجہ تھا وہ پارلیمان نظام کی بحالی تھا پارلیمنٹری سسٹم کی اور اس کے علاوہ اس نے پچھلی جو فوجی حکومتیں تھیں جنرل پرویز مشرف کے تحت جو ہونے والی تبدیلیں تھیں ان کو واپس لیا اور صدر کے طاقت میں کمی جسے پھر وزیراعظم کو حکومت کا مرکزی کردار بنا دیا پھر ایبولیشن آف دا کنکرنڈ لسٹ اس طرمیم نے جنہی ہم وقت تھی جو قانون سازی تھی اس کی فیرس کو ختم کیا جس نے وفا کی اور صبح حکومتوں کو کچھ مزامین پر قانون سازی کی اجازت دی تھی now these subjects fell under the exclusive domain of the provinces for that enhancing their legislative authority تو حکومتوں کو کچھ مزامین پر قانون سازی کی اجازت دی اب یہ مزامین صوبوں کی خصوصی در اختیار میں آ گئے ہیں جس سے ان کی قانون سازی کی طاقت مزید بڑھ گئی ہے then administrative implications debulation of the powers طاقت کی تقسیم اس طرمیم نے انتظامی طاقتوں کی تقسیم یہ وجہ بنی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ صوبوں نے اب مقامی خدمات جیسے کہ تعلیم ہیلتھ اور سماجی بحبود پر کنٹرول حاصل کیا اور اس نے صوبہ حکومتوں کو مقامی ضروریات کی حل کرنے اور اپنے علاقوں کے لئے مقصود پالیسیوں کو نافذ کرنے کی اجازت دی then increase responsibility for the province صوبوں کی ذمہ داریوں میں اضافہ زیادہ طاقت کے ساتھ زیادہ ذمہ داریاں بھی یعنی زیادہ ذمہ داریاں آئیں صوبوں کو اپنے وسائل بجٹ اور اداروں کا محصہ انتظام کرنا تھا اور اس طرمیم نے صوبہ حکومتوں کو یہ مطالبہ کیا کہ وہ ترقی جافتہ مزامین کو سنبھالنے کے لئے اپنے انتظامی صلاحی تو پہنٹیار کریں تو خاص طور پر کم ترقی جافتے علاقوں کے لئے چیلنج بھی تھا پھر مالی انتظامی آجینے کے منیجمنٹ کے اندر چیز آئیں مالی انتظام ہیں تو اٹھارویں ترمیم نے صوبوں کو اپنے محصولات پر مزید کنٹرول دیا خاص طور پر اور یہ چیلنج تھا کہ تمام صوبوں میں وسائل کی جو منصفانہ تقسیم ہے یعنی ایکویٹیبل اس کو یقینی بنایا جائے اور اس نے قومی مالیات نفسی ایوارڈ کے ذریعے آمدنی کی تقسیم پر بحث کی سٹرونگر رول آف پرویجنل اسمبلی تو بھئی اسمبلیوں کو مضبوط قیدار تو بھئی اسمبلیوں کو نائے قانون سازی کے اختیارات ملے جس سے انہیں مرکز حکومت کی مداخلت کے بغیر تعلیم سیاد و دیگر جو مزامین تھے ان کے اوپر قوانین پاس کرنے کی جازت ملے جس سے پھر مقام حکومت سے چیپ میں کے اندر بھی بہت رہی ہے اب کچھ صوبے خاص پر چھوٹے صوبے جیسے بلوچستان ہے تو اس میں اضافی اتظامی ذمہ داری کو اس عبالنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں جس سے پھر موثر حکومت کے بارے میں خدشات بھی پیدا ہوتے ہیں پھر کوڈینیشن ہے فیڈرل پرویجنل گورنمنٹ کے درمیان تو صوبوں کو جو زیادہ جنہیں کہ دی گئی زیادہ خودمختاری کے ساتھ وفاقی اور صوبے حکومتوں کے درمیان موثر جو ہم آنگی ہے اس کو برکار رکھنا ایک جیلنج بن گیا ہے کچھ ناکدین کا کہنا ہے کہ یہ مسلم حکومتوں کے سطح درمیان جو ہے وہ ادم کارقدگی اور تنہازات کی طرف لے کر جا سکتا ہے تو اٹھارویں ترمیم یعنی انہ سو تیہتر کے آنے پاکستان میں جو اٹھارویں ترمیم کے سیاسی انتظامی مضامرات ہیں اس کے بہت زیادہ نتائج ہیں تو اس نے صوبائی خودمختاری کو مضبوط کیا وفاقیت کو بڑھایا اور اس کے علاوہ طاقتوں کو مرکزی حکومت سے صوبوں کی طرح منتقل کیا لیکن اس نے جمہوری دھانچے کو بہتر بنایا اور مقامی حکومتوں کو بہتر بنایا اس کی حکومت کی صلائط اور عام آنگی کے لحاظ سے چیلنجز بھی پیش کیے مجموعی طور پر اس ترمیم نے مرتضیت کی خلاف ایک اہم قدم اٹھایا اور علاقائی خودمختاری کی ڈریکشن بڑھنے میں مدد دی یعنی اس کی سمت بڑھانے میں مدد کی سیگنیفیکنٹ سٹیپ ٹوورڈ دیسنٹرلیزیشن سو نیکسٹ امرا قویسن ہے کہ رائی ڈیٹیل نوٹ یورپین یونین ساؤت ایشن ایسوسییشن فاریجنل کوپریشن سب سے پہلے دیکھتے ہیں یورپین یونین کے اوپر یورپین یونین ایک سیاسی اور ایک ایک اکانومی یعنی اقتصادی تحاد ہے جو یورپین موالک کے درمیان تاون انزمام اور امن کو فروغ دیتا ہے یہ ایک منفرد سیاسی وجود بھی بن چکا ہے جس میں مشترکہ قوانین ادارے اور پالیس ہیں شامل ہیں جو یورپ کی زندگی کے موصلے پہلوں کو منظم کرتی ہیں یعنی تاریخ اور تشکیل تو یورپی یونین کی جو جڑے ہیں وہ یورپی کوئلے اور سیل کمیونیٹی یعنی ای سی ای سی اور یورپی اقتصادی کمیونیٹی جو ہے ای ای سی سے ملتی ہیں جو دوسری عالمی جنگ کے بعد اقتصادی تاون کو پرموٹ کرنے اور یورپ میں مزید تنازع سے بچنے کیلئے کام کی گئی انیس سو تیہتر کامیسٹریٹ جو مہدہ تھا یعنی کہ انیس سو تیہنوے کا یورپی یونین کی قیام کی سرکاری یہ بنیاد تھی اور جس میں تاون کا اقتصادی امور سے بڑھا کر اس کو خارجہ پالیسی سلامتی اور عدالتی امور تک بڑھایا گیا پھر میمبر سٹیٹس جو رکن مالک ہیں دوزہ چوبیس کے مطابق یورپی جوئنین کے جو ہیں وہ ستائیس رکن مالک ہیں اور یہ مالک باز اقتصادی پالیسی کا اشتراک کرتے ہیں اور ایک واحد مارکیٹ میں حصہ لیتے ہیں یورپی یونین سے نکلنے نئے اتحاد کی توسی اور انزمان میں جو ہے وہ چیلنجز کو ہائلائٹ کیا اور کی جو انسٹیوشن اس کے اندر یورپین یونین یورپین کمیشن ہے یورپین پارلیمنٹ ہے یورپین کونسل ہے تو قوانین کی تجویز پیش کرتا ہے یورپین کمیشن اور یورپین پارلیمنٹ کا فنکشن کیا ہے منتخب کردہ ادارہ جو یورپین یونین کے یعنی ایجو کے شہروں کی نمائنگی کرتا ہے اور یورپین کونسل کیا کرتا ہے روکن مالک کے سربران حکومت بڑے مقاصر تیہ کرتے ہیں تو یورپین یونین کی عدارت انصاف کے قانون کی تعمیل کو حقینی بناتی ہے یورو اور سنگل مارکیٹ تو یورپین یونین نے ایک واحد مارکیٹ تنکی ہے جو روکن مالک کے درمیان اشیاء خدمات لوگو اور سرمایہ کی ازادانہ نقل حرکت کی اجازت دیتی ہے تو یورو اس دا کامن کرنسی یوزد با دا ٹوئنٹی اف دا ٹوئنٹی سیون یورپین یونین کنٹریز نون ایزن یورو جون یعنی یورو ستائیس میں سے بیس مالک کی مستقی کرنسی جسے یورو جون بھی کہتے ہیں اب اس میں کچھ چیلنجز بھی ہیں یعنی یورپین یونین کو مطلب روکن مالک کے جو مفادات ہیں اس کے توازن اور امیگریشن کے انتظام اور امیر اور غریب مالک کے درمیان اقتصادی ادم مصابات دے سے جلنجز کا سامنا ہے اور بریکجیڈ جو ہے یعنی یورپین یونین کو جھگجیتی اور مستقل کے سلام سمت کے لئے اہم امکے کے امتحان کے دور پر پیش دیا گیا ہے تو سعود ایشن ایسوسییشن فاریجنل کوپریٹن یعنی ساتھ یہ دوسرا ہمارا کوئسن کا پارٹ ہے تو جنوبی ایشیا تاون کی تنظیم جو ہے ایک تاون کی تنظیم ہے جو جنوبی ایشیا میں علاقہ اتاون اور ترقی کو یعنی فروغ دیتی ہے اور اپنے رکن مالک کے درمیان اقتصادی سماجی اور ثقافتی ثقافت کو تعلقات کو بڑھاتی ہے اور ہسٹری این فارمیشن پر اس کی بات کرے تو اس کی بنیاد انیس سو پچاسی میں رکھی گئی تھی بنگلہ دیش کے درحل حکمہ دھاکہ میں اور جس کا مقصد جنوبی ایشیا مالک کے درمیان علاقہ اتاون کو بہتر بنانا تھا تو اس کے جو بانی ارقین تھے ان میں بنگلہ دیش بھوٹان انڈیا مالدیف انپال پاکستان سلنگا شامل تھا جب کہ افغانستان 2007 میں شامل ہوا جسے کل رکن والے کی تعداد آٹھ ہو گئی اب اس کے اپنے اتاون کے اپنے اتاون کے اپنے اتاون کے ابجیکٹیو ہیں یعنی کہ جو علاقے ہیں ان کے اقتصادی ترقی سماجی ترقی اور ثقافتی ترقی کو فروغ دینا اور یہ ارگنیزیشن مسترکہ مسائل جیسے کی غربہ جہالت اور دیشتگردی کی حال کے لیے مسترکہ کوشتوں اور تاون کے اوپر بھی توجہ دے دی ہے اب کی ایریاز ہیں کوپریشن کے ایکومی کوپریشن سوشل ڈیویلپمنٹ اور کلچرل ایکس چینج تو جو جنوبی ایشیا ہے ایشیای ازاد تجارت کی علاقے ایس ایف پی ایس جیسے اقدامات کے ذریعے علاقے تجارت کو فروغ دینا پھر نصیحت کی دیکھ بالتالی امر کو در تیفات کے انتظام جیسے مسائل پر تاون کرنا اور اس کے علاوہ روپن مالے کے لوگوں کے درمیان سمجھ بود اور خیر سگالی کو فروغ دینا اب کچھ چیلنجز کا سامنا ہے اس کو اصال کو جنی کے خاصل پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازات کے وجہ سے اپنے مکمل امکانات کو حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اصال کشمیر کے مسئلے ہیں جیسے علاقے تنازات اکثر تساجی سماجی تاون میں پیش رفت کو روک دیتے ہیں پھر یہ جو تنظیم کی سست یعنی حسلہ سازی اور نافذ کرنے کا طریقہ کار اس میں بھی کمی پر کافی تنقید کی جاتی ہے مستقبل کے امکانات کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو تمام چیلنجز کے باوجود ساتھ جنوبی ایشہ میں دائیلوگز اور تاون کا ایک پلائر فارم یعنی کے ہے اور ایک تسادی انضمام کو بڑھانے کی کوشش ہے جیسے کہ لقائی تجارت ہے اور اس کے علاوہ اس کو بہتر بنانا ہے مستقبل میں اس کی محسنیت کو بڑھا سکتی ہے تو یورپی یونین اور سار کو دونوں اہمی لقائی تنظیم ہیں لیکن یہ مطلق کونٹیکس میں کام کرتی ہیں اور ای یو جو ہے ایک انتہائی مربوط سیاسی اور ایک تسادی اتحاد ہے جبکہ ساتھ جنوبی ایشہی جو ممالک ہیں ان کے درمیان تابن کو فروغ دینے کو پر دوجہ دیتی ہے حالانکہ اس کے سامنے اہم سیاسی چیلنجز ہیں سو ان تابنس کے رگارڈنگ اگر کوئی کوسٹن ہو تو آپ کومیٹ سکتا ہمیں پوچھ سکتے ہیں thank you for watching our video if you like our video then like, share and subscribe to our channel